اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلکم ٹو اسلام شو میں میں ہوں عبدالوارز ناظرین جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے حصول کے لیے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ بڑی سی بڑی قربانی دینے سے بھی دریئے کو نہیں کرتے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ صالحین ہیں جو پیدا تو ایک عیسائی گرانے میں ہوئی کہ جہاں پر نہ صرف تین خداوں کا تصور ہے جہاں مسیح علیہ السلام کو بیٹا ہی نہیں بلکہ خدا تصور کیا جاتا تھا بالآخر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عقل و فہم اور شعور عطا فرمایا تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئی اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کب کہاں کیسے اور کیوں اسلام قبول کیا ان کے اسلام قبول کرنے میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان کو جبرن اسلام میں داخل کیا اور اب یہ اپنی تعلیمات اور خدمات کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں اور یہ کہ یہ مسلمانوں کو پیغام کیا دینا چاہتی ہیں ان سارے سوالات کے جواب آپ کی موجودگی میں ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سالحین سے السلام علیکم وآلہ وسلم سالحین آپ خیریے سے ہیں طبیعت اچھی آپ کی الحمدللہ پہلے تو ہم آپ کو بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ سبحانہ وآلہ کی یہ جو نعمت ہے نعمت اسلام اس کو دل و جان سے قبول کیا اور اس کے لیے جو قربانیاں آپ نے دی ہیں وہ اللہ سبحانہ وآلہ کے ہاں اللہ کی وہ ساری قربانیاں قبول و منظور فرمائے سالحین ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اسلام کے وہ کون سے جو ہے وہ پہلو ہیں اسلام کے وہ کون سی تعلیمات ہیں جن سے متاثر ہو کے آپ نے اسلام قبول میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام ایک دین فطرت ہے اسی وجہ سے شروع سے ہی مجھے اسلام بہت اچھا لگتا تھا نہ صرف اس میں ایک خدا کی عبادت کا تصور ہے بلکہ اس میں پردہ صفائی سترائی اور پانچ وقت کی عبادت کا تصور بہت ہی خوبصور تصور ہے اور پھر یہ کہ عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت عورت کو نہیں دیتا الحمدللہ سالحین آج عالمی حقوق کی جو تنازیم ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کو جبرن اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے یہاں کی اقلیت جماعتیں بھی یہی جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہی ہیں پروپاگنڈا کر رہی ہیں اور پھر یہ کہ میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا بھی اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جہاں پہ غیر مسلموں کو جبرن اور زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے تو آپ نے بھی الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے تو کیا کسی نے آپ کو جبرن اسلام قبول کروایا یا کسی نے آپ کو زبردستی ڈرائیا دمکایا اور کوئی لالس دیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے کسی نے ڈرائیا دمکایا نہیں ہے میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے اسلام میں آئی ہوں اور اسلام میں میں اپنی مرضی چاہوں کسی کی مرضی سے نہیں ہے اسلام کوئی مزاق نہیں ہے جو کسی کے ڈرانے یا دمکانے سے قبول کر لیں میں نے اپنے دل اور جان سے اسلام کو قبول کیا سالحین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی کیا خواہش ہے آپ کیسا بننا چاہتی ہیں اور کیا خدمات سر انجان دینا چاہتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں ایک حافظہ بننا چاہتی ہوں حافظہ بن کے قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں اور اس کو پروپر ہی سارا سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ایک نیک اور اچھا اور عزتدار انسان سمجھا رہے ہیں آپ ہمارے لئے بہت قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں آپ نے اسلام قبول کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے بہت بہتر ہیں اس حوالے سے آپ مسلمانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہتی ہیں میں نصیحت کیا کر سکتی ہوں میری مسلمان بہنبائیوں سے گزارش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو نعمت ہے اسلام ہے بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدد کریں اور جو لوگ اپنے بہنبائی اپنے خاندان اور اپنے اشتداروں کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا سہارا بنے یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے ناظرین یہ تھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلام کے کون سے وہ خوبصورت پہلو ہیں کہ جس کی بنا پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور کتنے لوگوں نے ان کو جبرن اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور ان کی خواہشات اور ان کی جو خدمات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اسلام لانا ایمان لانا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی پرانے مسلمانوں کو نعمت اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے دعاوں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے پیاروں کا گرد و نوا میں سب کا خیال رکھئے گا بارک اللہ حفیقم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ